نمسکار میں ہوں مانتی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوامینوں اور اب سماح چار وستار سے اج میں اتر مدھان سبا سیٹ کے لئے راجنیتک دلوں کے علاوہ نردلیوں کی مہتھ پونک بھیمی کا رہنے والی ہے اسی کرم میں آج پاشت گیاں سارسوت نے ریٹرننگ ادھگاری قسم اکشن نردلی امیتوار کے روپ میں نامنکن پتر داخل گیا گیاں سارسوت ہزاروں سمرتقوں کے ساتھ صلحہ کلیکٹڈ کارالے پہنچے جلوس میں ہزاروں کارے کرتا ڈھول نگاڑوں کے ساتھ ناتے گاتے نظر آئے گیاں سارسوت کا اتر مدھان سباک شیطر کی جگہ جگہ پشکو گرشہ کر سواکت کیا آج میر اتر مدھان سباک کے لئے گیاں سارسوت نے آج نامنکن پتر داخل کیا ہجاروں کی سنکیہ میں وشال جلوس کے ساتھ گیاں سارسوت آج جلا کلیکٹریٹ کارالے پہنچے جہاں پر انہوں نے ریٹرننگ آدھیکاری کے سمکش اپنا نامنکن پتر داخل کیا اس موقع پر گیاں سارسوت نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اج میر کے وکاس کا سنکلپ لے کر چناؤ لڑ رہے ہیں اور جنتہ کی بہت زیادہ مانگ پر انہوں نے اج میر اتر مدھان سباک شیطر سے چناؤ لڑنے کا نینے لیا ہے سارسوت نے کہا کہ چناؤ جیتے ہی اج میر کو ایک نیا آیام دیں گے اور اج میر کے وکاس کے لیے سنکلپ بد رہیں گے آج اج میر اتر کے وکاس کو لے کر ایک کے سنکلپ کو ساتھ لے کر جنتہ مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے اور بڑی سنکھیا میں میرے سوجلوں کے ساتھ میں آیا ہوں نامنکن داخل کرنے اور اشورل چاہا کہ یہ جو اتنے اتنا میرے بھائیون اور پریبار جن میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ سے نشت طور سے وجہ شریف مجھے اور ان کو ملنے والی ہیں اور ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا لیکن آنے والے سمجھ میں اجمیر کے لیے اچھا ہی کروں گا میں ایک بات ابھی نامنکن مہنے سے پورا آپ کو نمیدن کر رہا ہوں کہ دوہزار اکیس کا پارشت کا چناؤں میں نہیں لڑ رہا تھا میرے بھائیوں کے پریبار جنوں کی اور میرے سوجلوں کے میرے ایڈوارڈ واسے بھی جیت پر مجھے چناؤں لڑنا پڑا اب میں آگے کبھی پارشت کا چناؤں نہیں لڑوں گا اور جس طرح سے بدائے کی پرشت سے لوگ رہتے ہیں میں جیت رہا ہوں اور جیتنے کے بعد میرا سنکل پورا ہوتے ایک بار اور نہیں تو دو بار اس سے زیادہ ہم بدائے کی پرشت بنائیں گے آگے کا کام کریں گے وارڈ نمبر چار کا چڑھا ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمارے ساتھی لوگ یہ چاہیں گے تو اگلے چار مہینے میں چڑھا ہو جائے گا دھائی سال بعد میرا کریکل پورا ہونے کے بعد ہو جائے گا اور سنکل کے ساتھ آیا ہوں کہ اجمیر کے لئے آیا ہے اور اس لئے اجمیر کو ایک جیسا سیوہ بھاوی اور اچھا جن پرکنی دی کہ آپ اپکشا کرتے ہیں اجمیر کی لیوا سے اس پر خراو پر لے کی اپکشا کرتے ہیں اجمیر تچھن ادھان سوا میں اس بار تریکونیوں مقابلہ دیکھنے ہو ملے گا کاؤنگریس سے ٹیکٹ نہیں ملنے پر ہیمن بھاٹی نے آج ہزاروں سمنتھکوں اور شکچنتھکوں کے ساتھ اپنا نامانکن نردلیوں کے روپ میں دیکھنے ہو ملے گا کاؤنگریس سے ٹیکٹ نہیں ملنے پر ہیمن بھاٹی نے آج ہزاروں سمنتھکوں اور شکچنتھکوں کے ساتھ اپنا نامانکن نردلے کے روپ میں دیکھنے ہو ملے گا ہیمن بھاٹی آج ہزار جلوس کے روپ میں جلہ کلیکٹریٹ کارلے پہنچے جہاں انہوں نے ریٹرننگ ادھان سوا میں اپنا نامانکن پتر داخل کیا اس موقع پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے ایمن بھاٹی نے کہا کہ ورطمان ویدائک دوارہ پچھلے 20 سال سے دکشن ویدان سوا میں کوئی بھی وکاس کارے نہیں کیا گیا وہیں کاؤنگریس پرتیاشی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی پکڑ صرف وارڈ تک سیمت ہے اس لئے وہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور چناؤ جیتنے کے بعد دکشن ویدان سوا شیطر کا سمگر وکاس کرائیں گے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جنتہ کا سہلاب میرے ساتھ ہے اور انہیں کی آگرے کے اوپر میں نے چناؤ کے اندر اپنا نامانکن پتر داخل میں کر رہا ہوں اور چناؤ کو لڑیں گے جیتیں گے اور اجمیر کو بکاس کے طرح میں کوئی بھی دباؤ کو محسوس بھی نہیں کرتا ہوں اتر بیدان سوا کشیطر میں اس بار چتوش کونی مقابلے سے بھی جیادہ سنگرام دیکھنے کو مل سکتا ہے اتر بیدان سوا سیٹ سے لگا تان نردلیوں کے دوارہ نامانکن پتر بھنے جا رہے ہیں آج نردلی پارشت کندن ویشنو دوارہ اتر بیدان سوا سیٹ سے نامانکن پتر داخل کیا گیا اس موقع پر کندن ویشنو نے کہا اس بار چتوش کونی مقابلے سے بھی جیادہ سنگرام دیکھنے کو مل سکتا ہے اتر بیدان سوا سیٹ سے لگا تار نردلیوں کے دوارہ نامانکن پتر بھرے جا رہے ہیں آج نردلی پارشت کندن ویشنو دوارہ اتر بیدان سوا سیٹ سے نامانکن پتر داخل کیا گیا اس موقع پر کندن ویشنو نے کہا کہ اتر بیدان سوا شیٹر کی جنتا کی ہر سمشنو کا سمادان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رنگے انہوں نے کہا کہ پچھلے بیس سال سے جنتا انیک سمشنو کو لے کر پریشان رہی ہے اور ان پریشانیوں کو کندن ویشنو دوارہ دور کیا جائے گا نے کر دیا ہے اور جمین پہ چلنے والے نیتاؤں کو کندن ویشنو کو اب وہ آگے لائے گی پبلک اور میں آپ کو بتاؤں یہ جاتی واد کا دنس جھیلنے والی اجمہ روتر کی بیس سال سے پبلک ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں چھتیس قوم رہتی ہے چھتیس سماج رہتے ہیں ان سبھی سماجوں کو ساتھ لے کے چلنے والے آدمی کو پبلک آگے لائے گی پانی کی سمشیا کو جو مٹا سکتا اس کو آگے لائے گی سرکاری ہوس مٹ لوگو جو چمکا سکتا اس کو آگے لائے گی انتی مستل کسی بھی دھرم کا ہو اس کو چمکانے والا آدمی اب آگے آئے گا سرکاری اس کو لوگو اسمارٹ کلاسز بانانے والا آدمی اب آگے آئے گا اور پبلک کو سمشیاں ایسی ہوتی ہیں کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی روپ سے کسی بھی قارن سے کوئی بھی سمشیاں ہو سکتی ہے دیش کا پردیشتھت بورڈن سنسان میو پولج گرل سکول اچھ میں دوارہ پرتک ورش دنہاتی اس ورشبی چھے نومبر دوہزار تیس سے آٹھ نومبر دوہزار تیس تک تین دیو سیو پیتی سوہ واشید پردیشتھ کا دیترن سمارو منانے جا رہا ہے کاریٹرم میں سریشتھ ناغرکتہ، سہیتہ، رچنات مکتہ، کرونا، سامودائک سیوہ اور نیترطو جیسے پرتک شیطر میں ارسامانی اور اتکرشتھ کارے کا پردرشن کرنے والے میدھا بھی چھاتراؤں پوبروان پتر پروسکار اور اکادمک ٹروفی پردان کی جائے گی دیش کا پرتشتھٹ بورڈنگ سنستان میو کالیج گلس سکول اجمیر دوہرہ پرتیک ورش کی بہتی اس ورش بھی چھے نومبر دوہزار تیس سے آٹھ نومبر دوہزار تیس تک تین دیو سیو پیتی سوہ واشید پروسکار واشید سمارو منانے جا رہا ہے کارکرم میں سریشتھ ناغرکتہ سائتہ رچنات مکتہ کرونا سامدائک سیوہ اور نیترت جیسے پرتک شیطر میں احسامانی اور اتکرشتھ کارے کا پردرشن کرنے والی میدھاوی چھاتراؤں کو پروان پتر پروسکار اور اکادمک ٹروفی پردان کی جائے گی کارکرم کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کارے واحق پردانا چارے شریمتی سپریت بکشی نے بتایا کہ اسکول کیپٹن کے ابھیواوق دورہ ادھگاٹن کرتے ہوئے ویگیانک سوچ اور ویوش شیطروں میں نواشار کو بڑھاوہ دینے کے ادیش سے کارکرم کے پرثم دیوست چھے نومبر کو پراتے ساڑھے دس بجے سے دوپیر دو بجے تک اسکول کے مکہ بہون میں ہندی انگریجی راجنیتی ویگیان کلا اور ویگیان آدھی وشیوں کے ساتھ اسکول آف آرٹس کی چھاترہیں پینٹنگ اسکلپچر کیریکیچر ہینڈ اینڈ کرافٹ آدھی سے سمبندیت پردشنی آیوجیت کریں گی اس کے پرشات میو کالیج کے سوائیمان سنگ پولو گراؤنڈ میں ایکویشٹریان میٹ کا آئیوجن ہوگا جس میں میو چھاترہیں ہورس رائیڈنگ شو ماؤنٹین ایسکارٹ فلیگ آسٹنگ سٹینڈنگ سلیوٹ ٹینٹ پینگنگ کروس ٹینٹ پینگنگ جم کھانا شو جمپنگ سکس بار ماؤنٹیٹ پی ٹی میزیکل رائٹ آدھی ویوید گتویدیوں کا آئوجن کریں گی شام مکتاکاش منچ پر ایم سی جی جی ایس میزیکل پروڈکشن دوارہ کوریو گرافر ڈائریکٹر سمیت ناگدیو کے نردیشن میں میو گلز مکی ناٹک میرا کی میزیکل پلے پرستطت کرتے ہوئے اپنی ابھینا پرتبا کا پریچے دیں گی دوسرے دن دن آنگ سات ناؤنبر دوزار تیس کو جونئر اور میڈل اسکول کی چھاترہ اسکول سباگار میں ویرائیٹی انٹرٹینمنٹ پروگرام کا آئوجن کریں گی جس میں آرکیشٹر فرنچ سانگ جرمن پلے بائنگ لنگ پلے آدھی مکیہ آکرشن رہیں گے سائنکال وارشک کھیل دیوس کے انترگت ایچل دت پاویلین میں سپورٹس ایونٹس ہوں گے جن میں وارشک کھیل پرتیوکتہ کی شروعات نسی سی اور ویبین آہوس سکوارڈ کے مارچ پاسٹ بیٹ ڈسپلے مارچ ڈریل اور ایروبیکس اور اماشنکہ ڈانس سفاری کے پردشن سے ہوں گی تیرتی دیواز آٹ نومبر دوزار تیس کو ورش بڑھ اچھا پردشن کرنے والی پرتیواشالی چھاترہوں کو سمبانت کرنے کے لیے میو گلز کو میو اسپریٹ کے لیے جمیلا سنگھ ٹرافی اتکرشت سیوہ اور مدد کے لیے ایم سی جی ایس ٹرافی سربسرشت سدنکی ٹرافی انٹرہوس کمیٹی سرویس کپ کمپیٹر سائنس میں اتکرشت یوگدان سربسرشت آل راؤنڈر ایکسیلنس انڈرامیٹکس مانویے کارنوں سے دوسروں کو پریریت کرنے کے لیے تتہ سہ پاتھے گتیویدیوں کے لیے ایم سی جی ایس ٹرافی پردان کی جائے گی گوڑ تلویے کی اس بھاویے پرائز گیونگ سیرمینی میں بطور مکیتی تھی بھارت کے مہامائیم چودویں اپراشت پتی ماننیے جگدیب دنکڑ اور ڈاکٹر سریمتی سودیش دنکڑ ایشے کھیل دوزار تیس کی سونپدک ویجیتا بھارتی گھرسوار تین بار نیشنل چیمپین دوزار سترہ بیچ چارومتی سدن کی پور چھاترہ سوسری دیویے کرتی سنگھ اور بھارتی مہیلا کرکیٹ کی پور کپتان بدمسری آوارڈ سوسری مطالی راج شرکت کریں گی پرائز گیونگ فنکشن ان تین دنوں میں ہم ہمارے بچے سکول کی میں ایکزیبیشنز لگائیں گے جو ایکٹیڈیمک ایکٹیویٹیز اور ایکٹیویٹیز اور ایکٹیچنگ لرنے کا کالیبینیشن ہے اس کے بعد ہمارے رائیڈنگ ایویٹ ہے رائیڈنگ میں مارے بچے پیگنگ ٹینٹ پیگنگ جنہوں نے گولڈ میڈنگ ملکے جنہوں نے ریزیب کرنے کے بعد ہسٹری بنائی ہے کانٹری جنہوں نے ہمارے چیف کیاست ہے وہ ہماری اپنی بچے ہیں ہمارے سکول میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پیگنگ میراکی ہے میراکی میں ہمارے پاس about 550 students are participating in that with 150 students doing back end work with this production کو لانے کے لئے تو یہ بہت بیوٹیفل تھوٹس کے ساتھ ہمارا موسیقل میراکی آرہا ہے جو ایک بچے کی اپنی اندر کی سوچ ہے اور وہ اپنے پیشن کو کیسے پرسیو کرنے بیسائیڈز دیکھا یہ لکھا بھی بچوں کے دوارا گیا ہے گانے ہیں لائیف میوسک ہوں گا لائیف دانسز ہوں گے یہ سب بچوں نے کیا اور اس پہ ایریال ڈانسی ہے so it is a show worth watching written direct and everything done by my girls at Meo College Girls School بچوں کو upskill کرنے کے لئے ہمارے ایک ڈائریکٹر ساپ کو ہم نے باہر سے بھلایا ہے جو مستر سمیت ناکدر ہے who is looking into all of this with us we have a sports day where miss Pithali Raj is the chief guest for our animal sports day and for the main price giving our honourable vice president of india Shri Jakir Dhankarji is the chief guest and where he will address us our students and will give away the prices and numbers we are very very happy that our honourable vice president of india has given us time and he's taken time Sanskriti the school میں primary اور senior work کا دو دیو سے وارشے کچھ امکر و دکش کے نام سے کرار ہوت ہوا کاریکرم کے پرثم دن Sanskritic کاریکرم امکر کا ایوچن کیا گیا کاریکرم کے آپچارک شروعات Mangala Charan اور Maa Saraswati کی تصویر کے سمکشت دی پرچولن سے ہوئی پراشارے مانیشہ جوری نے سواگت پھاشن دیا مانیشہ جوری مانیشہ جوری अजमेर दक्षिन विधानसवाग शेतर से कॉंग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कौली ने आज अपना नामंकन पत्र दाखिल किया। अजमेर दक्षिन विधानसवाग शेतर से में नामंकन दाखिल करने पहुंची। अजमेर में विधानसवाग शेतर से कॉंग्रेस कें विधानसवाग शेतर से कॉंग्रेस कंट्याशी दाखिल करना था اور ہم جو ہم کو کونگریس پارٹی نے پرتیاکشی جو مجھے بنایا ہے اور ہم سب مل کر اس چناؤں کو جیت کر آئیں گے اور پارٹی کا پرچم لے لائیں گے کوئی بات نہیں نامنکان دیکھئے میرے کو اس میں کوئی جانک syllables نہیں ہے کیونکہ انہون نے نامنکان پتر برایاں ہے نئی براOY مجھے اس میں کوئی جانک nevertheless نہیں ہے اور وہ میرے بڑے بھائی ہے اور وہ مرے ساتھ کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے چناؤں میں دیکھنا آپ وہ میرے ساتھ نظر آئیں گے جب میڈیا نے یہ مان لیا کہ سنگٹن کے ایک تا دکھ رہی ہے تو پھر آپ کیا سوچ سکتے ہو کہ جب میڈیا مان رہا اس بات کو کہ کانگریس بھی سنگٹیت ہو چکا ہے تو اس سنگٹن کی جیت ہوگی میری کوئی جیت نہیں ہوگی دیکھیں چڑشا اور اپنا بھروت ہم نے ہائی کمان تک مہنچا دیا جو کارے کرتا ہوں کا بھروت تھا اس سے حفظ کرا دیا اب انتیم نینے ہائی کمان کا ہوگا کہ وہ کس کو اپنا کانگریس کا پرتیاشی گوشید کرتے ہیں اور پرتیاشی گوشید کرنے کے لیے ہی سب کارے کرتا ہے اس سائد ہیں کب جلدی سے جلدی جائے پرتیاشی ہمارا گوشید ہو شیگری جو ہے یہ پردہ بھی ہٹ جائے گا اور ہمارا پرتیاشی گوشید ہو جائے گا دیکھو تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارا اندر کانگریس سندکمر رام منڈل اجمیر دوارہ امر شہید سندکمر رام صاحب کا تین دیو سے چورہ سیوہ ورسی مہت سو آج دن آن تین نومبر سے سندکمر رام سینے سیکنڈری سکول آشرا گھن رچمین میں پراد ہو گیا پرابکتہ پرکار جیٹھرا نے بتایا کہ آج شام ساڑھے ساتھ بجے سوامی آتمداز جی ملدھام درباد وارہ جنڈ آگو منکر کاری کرم کا شبھارن کیا گیا سندکمر رام منڈل اجمیر دوارہ امر شہید سندکمر رام صاحب کا تین دیو سے چورہ سیوہ ورسی مہت سو تین نومبر کو سینئر سیکنڈری سکول آشرا گھن جی سندکمر رام اجمیر میں پرارم ہو گیا ہے پرابکتہ پرکار جیٹھرا نے بتایا کہ سائنگ کال ساڑھے ساتھ بجے سوامی آتمداز جی نیرمل دھام درباد وارہ جنڈا رون کر کاری کرم کا شبھارن کیا گیا اس کے پاس سندکمر رام جی کی آرتی اشوک سونی اینڈ پارٹی دوارہ کی گئی آرتی میں سندکمر رام منڈل کے ادھیکش نریش سانی بھگت جے کشن لکھیانی ویجے سانی کبل پرکاش کشنانی دلیپ بلچندانی لالچند بلچندانی پرکاش جیٹھرا کشن بلچندانی بھگوان کلوانی مہندر کمار تیرتانی نانک گجوانی جے پرکاش بنگانی پرشوتم آسوانی ایچ کے ٹیک چندانی نریندر بسرانی آدھی سندھی سماج کے لوگ اپستیتے ساڑھے آٹھ بجے سے اشوک سونی اینڈ پارٹی دوارہ سندکمر رام کے بھجنگیت پرستط کیے گئے آج شام کو ساڑھے ساتھ بجے آرتی کی جائے گی اس کے بعد آٹھ بجے سے ناکپور کی منجوشری اینڈ پارٹی اور کوٹا سے آئے وے لکھمی چند کبوال اور پارٹی دوارہ بھجن پرستط کیے جائیں گے پانچ نومبر کو آنیل رائے سنگانی اینڈ پارٹی مومبئی وے لکھمی چند کبوال کوٹا دوارہ سندکمر رام کے گیت اور بھجن پرستط کیے جائیں گے سندکمر رام ساہی بھگی جے سچے ساہی سترام ناس ساہی بھگی جے جیسے کی میں آپ کو پتہ نہ جاؤں گا ہر ورش کی باتی اس ورش بھی سندکمر رام ساہیب کا جناسی کا ورشی حسو سندکمر رام سکول کے پرائنر میں پرام پرمار سرپدم نرول دام کے سند سوامی آدم دازی مہارات جی نے شبارم کیا اور جھنڈا چڑھا کے میلے کے شبارم آرم کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آٹھی صاحب کی بھی آٹھی صاحب کری صدہ ہم نے آشری بات سے ہم سب کو پری سنگت کو انوبرت کیا اور اس کے بعد ہمارے بیٹ میں اجمہر کے سندھیک علاقہ اشوک سونی این پاکی نے اپنے بجت بجت پسکت کر رہے ہیں جو کی پورے جو سنگت کو من بوکر رکھا ہوا ہے اور بہت اچھا کارے کر رہے ہیں اسی پرکار سے کل جو ہے چار تاریخ کو ابھی شام کو ساتھ بجھے آتی صاحب ہوگی اس کے بعد سندھکاراو سکول کے بچوں کا پروگرام ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہی جو کہ ناکپور سے بہت آرہے ہوئے مجل سونی جی اپنے بجت پسکت کرے گی وہی خوٹا سے بہت آرہے ہوئے لکھوی جن دی راجے نیرواچن آیوگ وہ ایس ڈی ام اچھمیر کے نردیش آنوسار مددان پر تیشتر بڑھانے ہی تو بھاگ سنگیہ 62 سے 66 تک کے کشیتر میں گلی گلی وہ تھیم پر مددان پر تیشتر جاگرکتہ ریلی کا آیوچن دی ایوی سکول سے کیا گیا ریلی کا شبارم پردھانا چارو شمتی اچنا سین نے حریچن بھی دکھا کر کیا راجے نیرواچن آیوگ نیرواچن دی ایوی سکول سے کیا گیا ریلی کا شبارم پردھانا چارو شمتی اچنا سین نے ہری جنڈی دکھا کر کیا ریلی کیسر گنج گولچکر سبجی منڈی بیروہ بستی بالمی کی بستی لودوں کا باڑا جولیلال چوک آشا گنج سیتا گوشالہ رائندر اسکول شنی مندر چاند باروڑی ورجانند اسکول بابو مولا ہوتے وے جین مولا تک نکالی گئی جس میں ڈی ایوی سکول کیسر گنج کے ودیارتیوں کے ساتھ شکشک دلیپ راکیش بارت سارک شکشن سادنا وے سممندی شیطر کے بیلو سریش ستیسورما انیتا گوڑ مدو گویل پریہ بنسی رامانی انشوداس تتہ آشا سیوگنی سریمتی موینی نے سپروائیجر مہیندر کمار کے نیترات میں بھاگ لیا ریلی کا وشیش آکرشن مدو نیتو وطریت کیا گئے پانسو مدو نیتر آگرے پترک تھے جس میں پچیس ناؤمبر کو شت پرتیشت مدو نیتو آگرے کا سندیش دیا گیا بھاگ کی آدیشان اوصار اور SDM آجمیر دکشن کے ندیشن اوصار ڈی ایوی سکول کیسر گنج شیطری میں ریلی کا آجن کیا گیا جس میں ڈی ایوی سکول کی چھاتروں نے بھاگ لیا اور سٹاف نے بھاگ لیا بی ایلو سپرو آجر آشا سوگنی نے بڑھ جڑ کے حصہ لیا اور ریلی کا آجن کیسر گنج سبجی بندی گول پیاؤ تین ٹانگ کی چھتری آشا گنج جھولے لاک چول ہوتے ہوئے بیو جانے اندو سکول سے اپنے کیسر گنج تک آیا اور اس میں ستھانی لوگوں نے کافی بڑھ جڑ کے حصہ لیا آکرشن وشیش یہ تھا اس کے اندر ہم نے مددان آگرہ پتر پتر 500 سے جاتا اس میں سبھی لوگوں نے سہمت دی اور آسوشن دیا کہ ہم بڑھ جڑ کے حصہ لیں اور شک پتر مددان کریں گے آجن اتر مددان سباب شتر سے آم آدمی پارٹی دوارہ رمیش ٹیہلیانی کو امیدوار بنایا گیا رمیش ٹیہلیانی کے نام کی گوشنا ہوتی سمرتھکوں نے انہیں مددوار بنایا میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے ٹیہلیانی نے کہا کہ اجمیر میں سب سے بڑی سمسیا پینے پانی کی ہے اور وہ اس سمسیا کو دور گرشت تھا پو رہت پہنچ آئیں گے اجمیر 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 جانسفہ شیطر سے آم آدمی پارٹی دوارہ رمیش ٹیہلیانی کو امیدوار بنایا گیا رمیش ٹیہلیانی کے نام کی گوشنا ہوتے ہی سمرتھکوں نے انہیں مالاہوں سے لاد دیا میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے ٹیہلیانی نے کہا کہ اجمیر میں سب سے بڑی سمشیہ پینے کے پانی کی ہے اور وہ اس سمشیہ سے جنتہ کو رہات پہنچائیں گے انہوں نے کہا کہ جب اس ریگستانی علاقے میں 24 گھنٹے آسکتا ہے تو ہمارے پاس اتنی سنسادن ہونے کے جتنا وکاس ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں میں پچھلے دو تین سال اندور بھی گیا بھومنی شہر میں گیا جو کہ سمارٹ شکی تے وہاں کی میں سفائی ویوستہ دیکھی سڑکو کی ویوستہ دیکھی پانی کی ویوستہ دیکھی تو مجھے یہ اشتر ہوا کہ اجمیر میں ایسا میں نے دیکھا اتنے سالوں سے اجمیر میں جل کی سمجھ 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 ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہمیں کافی لوگوں سے ملا انہوں نے کہا بدل آنے ضروری ہے بدل آنے کے لیے ہمیں قدم ogen جل بھی سمجھ 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 coal آج دنیا ہمارے اتنے سانسادن ہونے ہم پانی کے لئے کیوں پریشان ہو رہے ہیں اتنے سالوں آج تو بیسلپور ہے اس سے پہلے بھی 20 سال 30 سال 40 سال پہلے بھی لوگوں کو پانی کی سمجھے نہیں ہوتی رجمے میں آج اتنے وکاس کے باعت بھی پانی کی سمجھے پانی کی سمجھے کبھی پانی نہ آنے باران ہو کبھی پانی اتنے سمجھے کہ سڑکوں پہ ترہ پانی ہوتا ہے تو یہ جل پربند کی کمی ہے تو اس پر میرے کافی اشتری کی ہے بڑے شہر میں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کس طرح manage کرتے ہیں میرا پریاست ہی رہے گا کہ شہر دنیا بارت اور دنیا کی جو بھی best practices ہے water management میں ان کو اجمیر میں لائے جائے اور اجمیر کے ہر گھر میں پانی دیا جائے اور آپ کو بتا تو آم آدمی پارٹی نے دلی میں اور پنجاب میں یہ پہلے سے ہی کیا ہوا ہے ہر گھر میں پانی مل دا ہے وہ بھی نشور پانی مل دا ہے تو ہمارے پاس experts کی committee ہے experts کا انہوہو ہے تو اس چیزوں کو ہمیں آج میں میں لاغو کرنا ہے دیکھئے میں تو رکھتی کا طور پر روپ سے جو پورا بدائک ہیں ان دونوں کے کام سے سنتوشت نہیں ہے اگر جنتا کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی سنتوشت نہیں ہے وہ ان کا بھی وچارہ ملے ساتھ ہے تو میں نے کہوں گا بدلاؤ کیجئے کیونکہ اگر ہم وہی کرتے رہیں گے جو کرتے آیا ہے تو ہمیں وہی ملے گا جو ملتا آیا ہے تو ہمیں جب تک نئی چیزیں دیکھیں گے نہیں نئے لوگوں کو پڑھیں گے نہیں کیسے پتا چلے گے بہتر کیا ہے تو ایک بہتری کے لیے موقع دیجئے نئے چیروں کو یوہ کو اس تھانی کو پڑے لکھے کو تو ہو سکتے ہیں اور اس سے گزتار تھے ہم آج ہوتا کے میں examine کیوں گے کچھوں نے جیزیب آپ کی چیزیں آپ ہے یہ ہی نہی چیزیں ہیں